اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف ویچ شازیہ آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آپ سب کے روزے بھی بہت زیادہ اچھے جا رہے ہوں گے اور اچھا جی دوبارہ سے موسم جو ہے نا وہ الحمدللہ ایک دو دن سے تھوڑا سا اچھا ہوا ہوا ہے بارش بھی ہو رہی ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس ٹائم جی میں آپ کو بڑے خوبصورت سے پلانٹس اپنے دکھاتی ہیں دیکھیں یہ ہمارا لیمن کا پلانٹ ہے یہ پیچ کا ہے اور اس کے علاوہ یہ نار کا پلانٹ ہے تقریباً ایک سال ہمیں ہو چکے اس گھر میں الحمدللہ ہم لوگ لازت رمضان میں یہاں پر شیفٹ ہوئے تھے اور رمضان میں تو نہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر کافی زیادہ پلانٹس لگائے تھے سو ان میں سے بہت سے پلانٹس ہیں جو ڈرائے ہو چکے لیکن کچھ پلانٹس ہیں جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بھی اچھے جا رہے ہیں سو یہ سارے پلانٹس جو ہے نا یہ یہاں پر چل رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس نیت سے لگائیں نا اگر فروٹی پلانٹس آپ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ باہر لگاتے ہیں تو جو بھی اس میں سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو جو چیز اگر اس میں فروٹس ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور مجھے پرسنلی پلانٹس بہت زیادہ پسند ہے لیکن مجھے نا اس طریقے سے کیر نہیں ہوتی اور ابھی ہم لیتے ہیں آدھے درائے ہو جاتے ہیں آدھے کیا ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کچھ پلانٹ جو ہے نا وہ ہمارے بہت زیادہ اچھے جا رہے ہیں اور اچھا جی آج جو ہے نا اس خوبصورت سے پلانٹس کو دیکھنے کے بعد آگے چلتے ہیں آج ہم لوگوں نے ایک بڑا ڈیفرنس ایکسپیرینس ہوا ہم لوگوں کا ایکسپیرینس نہ ہوا ایک تو آپ لوگ پری پلان کئی افتاری کرتے ہیں کئی سوچا ہوتا ہے دینر ہے یا آؤٹنگ ہے یا کہاں جا کر کرنا ہے تو آج ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا بس آج ہم لوگ گھر سے نکلے تھے ہمیں کوئی ضروری سا کام تھا اس سائٹ پر ہم لوگوں نے آنا تھا یہ ہال روڈ ہے اور ہال روڈ جو ہے ہمارا بہت کم چکر لگتا ہے مجھے یاد بھی نہیں لازٹ ٹائم ہم لوگ کب آئے تھے بہت ٹائم بعد ہم یہاں پر آئے ہیں بہت ہماری گھر سے دور بھی پڑتا ہے اور یہاں پر یہ تھا کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ انہیں موبائل اپنے سیل کرنے ہیں اور آپ نے دوبارہ موبائل لینا ہے یا آپ لوگ الیکٹرونکس کی کوئی چیزیں لینا چاہ رہے ہیں جیسے LED وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ایریا وزیٹ کریں یہ والا سارا جو ایریا ہے یہ اس طرح کا یہاں کا بزار ایک تنگ تنگ یہاں پر گلیاں ہیں اور آپ کو یہاں پر ریزنیبل پرائس میں چیزیں مل جائیں گی اگر آپ لوگ بھی الیکٹرونکس کا کچھ لینا چاہتے ہیں اور موبائل وغیرہ سیل اور دوبارہ اپنا کوئی سیل کرنا چاہ رہے ہیں اچھی پرائس میں اور لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ایریا ضرور وزیٹ کیجئے گا سو آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ گھر سے جو نکلے تھے ہم لوگ افتار سے گھنٹہ پہلے ہی نکلے تھے ایک دو گھنٹے لیکن جاننے آنے میں اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ یہ بلکل یہاں پر جو تھا اس ٹائم ہمارا روزے کا ٹائم ہو گیا تھا افتار ہو رہی تھی اور یہاں پر ہمیں چمن آئس کریم دیکھی تھی تو ہمیں ابھی اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کہاں پر کیسا فوڈ ملتا اور کہاں سے جا کر ہم لوگوں نے افتار کرنا ہے بس ہم لوگوں نے جو ہم لوگ یہاں سے گلی سے باہر نکلے تو ہمیں چمن آئس کریم دیکھی اور ہم چمن آئس کریم چلے گئے اور خجوریں ہم لوگ گھر سے لے کر آئے ہوئے تھے اور پانی جو جامع شیری بھی ہم لوگوں نے گھر سے بنا لیا تھا کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ ہم لوگوں ہم لیٹ ہو جائیں گے اور اس وجہ سے ہم لوگ پانی اور خجوریں ساتھ لے آئے تھے کہ جہاں پر بھی روزہ کھلے گا ہم لوگوں کو روزہ کھول لیں گے اور اس کے بعد جو بھی چیز وہاں پر ہمیں اویلیبل ہوگی اس طریقے سے ہم اپنی افتار کر لیں گے تو یہ بڑے مزے کا اور ڈیفرنس ہا ہمارا روزہ کھلا تھا ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہی جوائے کیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی ہماری آؤٹنگ نہیں تھی بہت بڑا ہم لوگوں نے کوئی ڈینر کیا تھا لیکن پھر بھی بڑی ایکسائیٹمنٹ تھی کیونکہ بڑا ڈیفرنس افتار ہوا تھا ہمارا سو الحمدللہ پھر ہم لوگ یہاں پر پہنچیں اور اگر آپ چمن آئسکریم آئیں آئسکریم نہ ٹیسٹ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بچے جو آئسکریم لاب اور بہت زیادہ ان سردیوں میں بھی آپ انہیں آئسکریم کھلا دیں گے تو یہ کھا لیں گے سو یہ سارے فلیورز ہم لوگوں نے نا سب نے ڈیفرنٹ فلیورز یہاں سے لیے تو ان کی اتنے مزے کی آئسکریم ہوتی ہے خوبصو آپ لوگوں نے یہ بھی ٹیسٹ کی ہوگی لیکن اگر ابھی تک ٹیسٹ نہیں کینا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹیسٹ کیجئے گا چمن کی آئسکریم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھا جی یہاں سے بس ہم لوگوں نے افتار بہت سمپل سا ہمارا افتار ہوا تھا خجوریں ہمارے پاس تھیں اور پانی بھی ہمارے پاس تھا باقی ہم لوگوں نے یہاں سے آئسکریم لے لی تھی اینڈ میں ہم نے آئسکریم لی تھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں بلکل یہاں پر سامنے اتنے فوڈ سٹالز لگے ہوئے پروپر یہاں پر آپ کو دہی بڑے بھی اس کے علاوہ فوڈ کے اور بھی بہت زیادہ جو ہیں یہاں پر ایریاز ہے کراچی کی بریانی بھی یہاں پر تھی اور سموسے ہوگے فریش بلکل آپ کو مل جائیں گے یہاں سے دہی بڑے بھی آپ کو مل جائیں گے سو اگر آپ لوگ کبھی یہاں پر آتے ہیں اور آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو افتار کیلئے آپ کو ہر چیز یہاں سے جو ہے وہ مل جائے گی اور ہمارے نصیب میں جو جو تھا کیونکہ ہمیں ایس سچ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کیا کیا ملنے اور بس جی یہ جو بھی افتاری تھی وہ ہم لوگوں نے افتاری کی اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے جو جو کچھ لینا تھا اس کے بعد آج تیس مار تھی تو یہاں کی جو انہوں نے ساری روڈز وغیرہ کو بہت زیادہ اچھا ڈکور کیا کیونکہ نہر سے آپ نہ ہوتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں سو بہت اچھی لائٹنگز ہوئی تھی بہت زیادہ اچھا یہاں کا سارا وہ تھا فوڈ بھی یہاں کا خیر بہت زیادہ اچھا ہے یہ سموسے وغیرہ جو کچھ تھے بلکل فریش تھے ہر چیز بہت زیادہ فریش تھی تو آج کا یہ جی ہمارا جو مزے کا ویلوگ تھا جس میں ایسا ج کوئی پری پلین افتاری تھی نہ کوئی پری پلین کوئی ایسا تھا لیکن جو بھی آج ہم لوگوں کا بڑے مزے کا ایک چینز ہی افتاری ہوئی چینز ہمارا ماحول تھا یہاں پر سب ہم لوگوں نے بہت زیادہ انچوائی کیا اور بس اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے جو چیز ہم لوگ کام کرنے آئے تھے یہ والا سارے ایریہ جہاں پھر آپ کو موبائل جو ہے آپ چینج کروا سکتے ہیں اور یہ سارے یہاں پر موبائل تھے ڈیفرنٹ برینڈز کے تھے یہ سارے جو تھے نا وہ یوسٹ جیسے ہوتے ہیں مطلب آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ جو تھی پرائسیز بھی بہت زیادہ ریزنے بل تھی سو یہ سارا ہم نے ایکسپیرینس کیا سارے ہم لوگوں نے شاپس جو تھی افتاری سے پہلے بھی دیکھی افتاری کے بعد بھی دیکھی اور بڑے مزے کا ایک اچھا سا مزے کا ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد جی ہم لوگوں نے ساری خوبصورت سی لائٹھنگز کو انجوائے کیا اتنا پیارا انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا ساری نہر کو اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں پر سارا ایریہ ہے اس سب کو بہت اچھا سا انہوں نے کیا ہوا تھا سو بڑے اچھے کی مزے کی وائبز آ رہی تھیں خوبصورت سا لاہور جو تھا نا جو کہتے ہیں لاہور لاہور ہے اس طریقے کی لاہور کی ساری رونہ کاری تھی سو یہ سارا ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور بہت زیادہ مجزہ آیا سو لائف میں تھوڑے سی چینج ہوتے ہیں جو چھوٹے سی چینج ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کا دن بہت زیادہ اچھا گزر جاتا ہے سو آج کی ہمارا سارا دن جو تھا نا بڑے مزے کا دن تھا اور بڑا ڈیفرنٹ سا دن تھا جس کو ہم نے انجوائے کیا اور یہی آج کی سارے کلیپس اور روٹین میں نے آپ سے شیئر کی مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ میرا چینل میں سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے نیو کانٹنٹ کے ساتھ ملوں گی کسی نیو ریسپی کو شیئر کروں گی انشاءاللہ اور تب تک لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھئے ہم سب کو مائے رمضان کی رحمت برکتیں جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ